بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو آج پھر ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کی بارگاہ میں سلسلہ لے کر برنام آؤ دین سکھیں آج کے ہم اس سلسلے میں سکھیں گے گسل کا طریقہ گسل کی نیت اور گسل کے پرائیس جی گاں دوستو تو آئے سلسلہ شروع کرتے گے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں گے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لے اور کل کا سلسلہ یعنی جس میں وضوح کا طریقہ سکھایا گیا تھا ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو ہمارے چینل پر جا کر ضرور دیکھ لے تو آئے سلسلہ شروع کرتے ہیں گسل کی نیت کیا ہوتی ہے آپ نے اسے پہلے والے ایفیسوٹ میں جانا تھا کہ نیت کے مطالق جھو بھی مسائل اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو اسے پہلے والا ایفیسوٹ ضرور آپ دیکھ لے تو آئے جانتے ہیں کہ غسل کی نیت کیا ہوتی ہے مختصرا میں عرض کر دوں کہ غسل کے اندر جو نیت ہوتی ہے کوئی فرض نہیں ہوتی کوئی واجب نہیں ہوتی کچھ لوگ سمجھتے کہ فرض ہے واجب ہے کہ اگر غسل کی نیت نہ پڑی جائے غسل کی نیت نہ آتی ہو تو غسل نہیں ہوتا یہ غلط ہے غسل کی نیت کا نا یہ سنت گئے اور غسل کی نیت نہیں بھی آتی تو آپ دل میں ارادہ کر لیں گے کیونکہ نیت دل کے ارادے کو کہتے گے اگر آپ ارادہ بھی کر لیتے گے تو بھی آپ کا غسل ہو جائے گا اور آپ کو ثواب مل جائے گا تو غسل کی نیت زبان سے کہہ لینا بہتر گے اردو گجراتی زبان میں بھی کر سکتے لیکن سب سے بہترین زبان سب سے بہتر یہ ہے کہ آغو بھی زبان میں اپنے اس نیت کو کرے تو آغو بھی زبان کے اندر اس نیت وہ کس طرح کریں گے اگر آپ نے ابھی تک یاد نہیں کہا تو اس کو یاد بھی کر لیں اب آئیے گا ہم جانتے گے غسل کا طریقہ کیا ہے غسل کا طریقہ کیا ہے غسل کے فرائز کیا ہے تو غسل کے اندر تین چیزیں پرزیں غسل کے اندر تین چیزیں پرزیں نمبر ایک سب سے پہلی جو چیز پرز ہے وہ ہے کلی کرنا یاد رکھیں کلی کرنا فرز ہے یعنی پورے موہ کے اندر کوئی زدہ برابر جگہ باقی نہ رگیں اچھی طرح کلی کریں اور اس کے بعد دوسرا فرز ہے ناپ کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا یہ دوسرا فرز ہے اور تیسرا فرز یہ ہے کہ پورے جسم پر پانی بہانا یاد رکھیں دوستو جب ہم پورے جسم پر پانی بہائیں گے تو جسم کے اندر کچھ ایسی بھی جگہ ہے جہاں پر ہمیں بہت احتیاط کرنا چاہیے مثال کے طور پر بغل گئے اس کے علاوہ بہت ساری ایسی جگہ ہے ناپ گئے اس جگہ آپ اچھی طرح پانی پہنچا ہے پورے جسم میں بال کے برابر کوئی جگہ باقی نہ رہے اگر کوئی جگہ باقی رہ گئی تو غسل کا فرز زدہ نہیں ہوگا جب غسل کا فرز زدہ نہیں ہوگا تو آپ کا غسل ہی نہیں ہوگا اب آئیے گا ہم جانتے ہیں غسل کا طریقہ مختصرن آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں غسل کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جب باتروم میں جائیں گے تو باتروم کے باہر ہی ہم غسل کی نیت کر لیں گے نیت کرنے کے بعد ہم اندر جائیں گے تو اس کے بعد سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دو لیں اور اس کے بعد جس جگہ آپ کو نجاست جسم میں لگی اس جگہ کو دو لیں یہ دونے کے بعد پھر واپس اپنے ہاتھوں کو دوئے اور نماز کے جیسا وضو کرے جس طرح ہم نماز میں وضو کرتے ہیں اسی طرح آپ وضو کرے اور جب غسل میں وضو ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو سب سے پہلے استعب کرنا ہے دائیں کاندے پر یاد رکھیں جن کو گزراتی جبان جھمڑا کاندہ کیے دائیں کاندے پر یہ دائیں کاندے پر اپنے پانی ڈالیں گے پھر بائیں کاندے پر پانی ڈالیں گے اس طرح کے پورا یہ جو حصہ ہے سب کے سب پانی جس پر پانی بہ جائے پورے جسم پر پانی بہ جائے اور اس کے بعد اپنے پھر سر پر پانی ڈالیں گے اور یاد رکھیں یہاں پر سائنسی بھی کچھ میں آپ کو فوائد بتا دوں کہ دیکھئے غسل کے اندر اگر سائنس کہتی ہے کہ اگر ہم سر پر سیدھا پانی ڈالیں گے خاص کر کے ابھی جو موسم دھنڈی کا چل رہا ہے اس میں تو آپ کو زخام ہو سکتا ہے بخار آ سکتا ہے سردی آ سکتا ہے اور الحمدللہ ہمارا پیارہ دن پیارہ اسلام ہمیں پہلے سے ہی طریقہ بتا دے رہا ہے کہ آپ کو جب غسل کرنا ہے تو سب سے پہلے دائنے کاندے پر پھر بائیں کاندے پر پھر آخر میں سر پر پانی ڈالنا ہے اس طرح کے پورے جسم پر پانی بہ جائے یہ ہے سب سے آسان غسل کرنے کا طریقہ یاد رکھے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سابون سے ہی نہائے صرف پانی سے بھی نہا لیں گے تو بھی آپ کا غسل ہو جائے گا اور غسل کرنے کے بعد پھر آپ جب بہار نکلے تو یاد رکھے کہ غسل کرنے کے بعد تورنٹ کپرے پہن لے اگر ہم اس میں دیر کریں گے تو یہ مکروح ہے تورنٹ کپرے پہن لینا یہ اپنے لئے بہتر ہے امید ہے کہ آپ نے اس سلسلے میں بہت کچھ جان لیا ہوگا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور نوٹیفکیشن بھی آن کر دیں تاکہ آپ تک ہمارا جو یہ سلسلہ ہے پہنچتا رہے اسی معلومات ملتی رہے آئیے ہم ملیں گے اب اگلی مرتبہ خدا حافظ دعاوں میں آد السلام علیکم موسیقی